بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیس پر دیس اور آج کا ہمارا ٹاپک سعودی ڈرائیونگ لائسنس کی کمپیوٹر کلاسز کے حوالے سے بہت سے میرے دوستوں نے بھائیوں نے رابطہ کیا اور یہ ریکویسٹ کی کہ سر آپ ہمیں کانڈی یہ بتائیں تھوڑا سا کیونکہ ہمیں دلہ کلاسز میں سمجھ نہیں آتی چاہے وہ آن لائن اور فیزیکل ہو تو آپ ہمیں کچھ ویڈیوز شیئر کریں ہمارے ساتھ جس میں ہم اچھے سے سمجھ سکیں اور اپنا کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کر سکیں تو آج کی ویڈیو اور نیکسٹ چار ویڈیو ٹوٹل پانچ ویڈیو کمپیوٹر ٹیسٹ کے حوالے سے ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ ان کو پورا دیکھتے ہیں اچھے سے سمجھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کمپیوٹر ٹیسٹ میں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو کمپیوٹر ٹیسٹ پاس ہو جائے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک آج کا ٹاپک ہمارے جو کلاس ون ہے کمپیوٹر ٹیسٹ کی وہ وارننگ سائنس کے حوالے سے ہے وارننگ سائنس کیا ہوتے ہیں میں آپ کو آگے ویڈیو میں چل کر بتاتا ہوں ساری ڈیٹیلز ہوگی مکمل تفسیر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک سب سے پہلے وارننگ سائنس کیا ہوتے ہیں وارننگ سے مراد خطرے کی ایک گھنٹی ہوتی ہے مطلب آپ کو محتاط رہنا ہے کہ آپ جس سمت جا رہے ہیں آگے کیا کیا مشکلات ہیں کس قسم کا روڈ ہے تو یہ ساری گائیڈ لائنز جو ہوتی ہیں یہ وارننگ سائنس ہوتی ہیں اور آپ کو ان پر عمل کرنا ہوتا ہے سعودی کمپیوٹر ٹیسٹ میں بہت سے وارننگ سائنس والے سیکشن سے ہی آتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ویڈیو بہت امپورٹن ہے ان کی پہچان کیا ہے ریڈ ٹرائنگل میں جو ٹرائنگل شیپ ہوتی ہے صحیح ہے تکون جو اس کو بولتے ہیں اس کے اندر بلیک رائٹنگ سے جو چیز بھی لکھی ہوئے وہ وارننگ سائنس کی علامت ہے تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے پہلا پہلا آپ دیکھیں ہیر پین ٹو رائٹ مطلب کہ ایک شارپ ٹرن ہے آپ روڈ سیدھا جا رہے ہیں آگے جو اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بندہ بھی ڈرائیو کر رہا ہے روڈ پہ تو رائٹ سائٹ پہ ایک شارپ ٹرن ہے صحیح ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہیر پینٹ ٹو لیفٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ شارپ ٹرن ہے لیفٹ سائٹ پہ یہ ایک وارننگ سائن ہے مطلب کہ میں اب بلکل روڈ پہ ازیلی جا رہا ہوں صحیح ہے لیکن ہوتا کیا ہے میں اگر نیو ہوں مجھے پتہ نہیں ہے تو ایک دم سے موڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے حادثات ہوتے ہیں اور جہانی مالی نقصان دونوں ہوتے ہیں تو یہ سائنس اس چیز کی علامات ہے اس کے بعد تیسری نمبر پہ کرو ٹو رائٹ مطلب روڈ سیدھا ہے اس کے بعد آرام سے ایستہ سا ایک چھوٹا سا کرو ہے جو رائٹ طرف ہو رہا ہے کرو ٹو لیفٹ ہے اس کا بھی سیم مطلب ہے اس کے بعد ہے روڈ نیروز فرام بہت سائٹ مطلب اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب آپ روڈ پہ جا رہے ہیں تو ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر دونوں روڈز جو ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو چھٹے نمبر پر ہے وہ وائنڈنگ روڈ ٹو دا رائٹ مطلب آپ جا رہے ہیں لیکن روڈ کا اختتام جو ہوگا جو آگے سے ٹن دے رہا ہے وہ رائٹ ہو کے دوبارہ آپ نے سٹریٹ ہو جانا ہے تو اس اشارے کا مطلب یہ ہے اور ساتھوے نمبر پر جو ہے وائنڈنگ روڈ ٹو دا لیفٹ سیم ہے جسٹ ڈائریکشن کا فرق ہے اس کا جو روڈ ہے جو اس کا اینڈ پوائنٹ ہے وہ لیفٹ سائٹ پر ختم ہوگا اس کے بعد آتا ہے ڈبل کرو یہ زیادہ تر پہاڑی لگوں میں ہوتا ہے صحیح ہے کیونکہ چڑھائی بھی ہوتی ہے اور ڈھلوان بھی ہوتی ہے جہاں پر آپ نے سٹیپ سلوپ کا اکثر آپ نے سنو ہوگا تو یہ جو اشارہ ہے جو یہ سگنل ہے جو یہ ایک وارننگ سائن ہے یہ اس چیز کی علامت ہے اس کے بعد ڈبل کرو ہے اس میں ڈائریکشن کا فرق ہے صرف کیونکہ یہاں پر پہلے رائٹ تھا اب دوسرا جو آگے آپ کو وارننگ سائن دکھائی دے رہا ہے وہ لیفٹ ہے اس کے بعد جو اس سلائٹ کا لاسٹ وارننگ سائن ہے وہ یہ ہے روڈ نیروز فرام دا رائٹ اب اس سے اوپر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ روڈ نیروز فرام دا بوز سائیڈ مطلب آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہیں تو آگے ایک ایسی جگہ آئے گی جہاں پر دونوں روڈ تنگ ہو جائیں گے لیکن اس کنڈیشن میں یہ جو نیچے والا ہے روڈ نیروز فرام دا رائٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آپ جب جائیں گے چند سو میٹر میں چند کلو میٹر کے بعد روڈ جو ہے وہ رائٹ سائیڈ سے دائیں ہاتھ سے تنگ ہو جائے گا تو آپ کو محتاط رہنا ہے اگر آپ کی لین فرسٹ لین میں ہے آپ کی گاڑی جو ہے فرسٹ لین میں ہے آپ اس کو سنٹر میں کر لیں یا فارس ٹریک میں کر لیں آگے سے روڈ نیروز ہو جائے گا وارننگ سائن کے حوالے سے جو نیکس سلائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پہلا وارننگ سائن دکھائی دے رہا ہوگا بمپ اس کا مطلب آگے جو روڈ ہے وہ ہمبار نہیں ہے جمپ آپ کو فیز کرنا پڑ سکتے ہیں آپ تھوڑا گاڑی کو سلو ڈاؤن کریں اور احتیاط کریں اس کے بعد ان ایون روڈ ہے اس کا مطلب ہے جو روڈ ہے وہاں پر جمپ آپ کو فیل ہو سکتے ہیں آپ نے گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے بالکل احتیاط کے ساتھ فل کنٹرول میں اور اس کو سلو رکھنا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ اپ ہل ہے مطلب آپ کسی پاڑی لاکے میں جا رہے ہیں آپ کو یہ جو وارننگ سائنس ہے اکثر پاڑی لاکوں میں آپ کو ہلی ایریاز میں دیکھنے کو ملیں گے اپ ہل کا مطلب ہے کہ آپ یہ چڑھائی کی طرف جا رہے ہیں تو اسی طرف سے محتاط رہیں اس کے بعد ہے ڈاؤن ہل آپ نے بریک کا کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے کس طرح گاڑی کا کنٹرول کرنا ہے سلو ڈاؤن تو رکھنا ہی رکھنا ہے تو یہ جو اشارہ ہے یہ جو سگنل ہے یہ جو وارننگ سائن ہے یہ اسی حوالے سے ہے اس کے بعد جو روڈ نیروز فرم دا لیفٹ ہے اس کے حوالے سے دو پہلے گزر چکے ہیں وارننگ سائنس کے روڈ نیروز فرم دا بوت اینڈز روڈ نیروز فرم دا رائٹ سائیڈ تو یہ اب اسی کا وہی میننگز ہیں جس ہمتھ کا ایک جو ڈرائریکشنز کا ہے وہ فرق ہے اس کے بعد ہے ڈاؤن ٹو ایمبینکمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کوئی سی بارش والے ایریا میں یا کسی پانی والی مطلب آپ کسی روڈ سے گزر رہے ہیں آگے کوئی پانی ہے کوئی اس قسم کا گڑھا ہوتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ گاڑی جب چلا رہا ہوتا ہے اگر اس قسم کے سائنز نہ ہو تو وہ گاڑی جو ہے اس کے اندر فال کر سکتی ہے اس کے اندر گر سکتی ہے آپ کو جانی نقصان مالی نقصان دونوں ہو سکتا ہے تو یہ جو سائنز ہے اس چیز کی علامت ہے اس کے بعد ہے فالنگ راکس آپ بھی ہلی ایریاز میں گئی ہوں گے اور پہاڑی لاکوں میں خاص طور پر یہ سائنز دیکھنے کو ملتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس جگہ سے آپ گزر رہے ہیں تو یہاں سے بالکل احتیاط سے رہیں چکنہ ہو کر رہیں احتیاط سے گاڑی چلائیں یہاں پر جو پہاڑوں کے پتھر ہیں وہ گر سکتے ہیں اس کے بعد ہے لوز گریول اس حوالے سے تو میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ جو لوز گریول کیا ہوتا ہے کہ روڈ کے اوپر جو پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں جب بڑی گاڑی یا آپ کے فرنٹ والی گاڑی سپیڈ سے گزرتی ہے وہ جو پتھر ہوتے ہیں یا سائٹ سے آ کر آپ کو لگتے ہیں آپ کی گاڑی کو یا آپ کی فرنٹ جو ونڈو سکرین ہوتی ہے اس کے اوپر آگے لگتے ہیں تو آپ کو اسے بھی نقصان ہو سکتا ہے تو آپ نے گاڑی سے فاصلہ رکھنا ہے اس کے بعد ہے سلپری روڈ یہ تو سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ بارش میں یا کسی ایسے مڑی ایریا میں جہاں پر کیچڑو یا پر پانی ہو تو وہاں پر گاڑی کا سلپ ہونا کا خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپس میں گاڑیوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں آپ کو اس سائن سے محتاط رہنا ہے کہ آگے آپ کو اس قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لاسٹ پہ آپ کو جو وارننگ سائن دکھائی دے رہا ہے ایک ٹرائنگل میں جو ٹرائنگل شیپ ہے اس کی تکون کے اندر آپ کو ایک اونٹ کی شکل دکھائی دے رہی ہوگی اور اس کے نیچے لکھا ہے اینیملز اس کا مطلب ہے ساتھ کوئی چراغاہیں ہیں یا کوئی اس قسم کی عبادی ہے جہاں پر انہوں نے اینیملز پال رکھے ہیں جانور پال رکھے ہیں ان کی پرلشش ہو رہی ہے اور ان کی عام دور رفت ہوتی رہتی ہے روڈز پر محتاط آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی بچڑا ٹکرا جاتا ہے گاڑی سے کوئی اونٹ لگ جاتا ہے سعودی عربیہ میں اکثر یہ ہوتا رہتا ہے تو آپ نے اس سائنس کو دیکھتے ہی گاڑی کو سلو ڈاؤن کرنا ہے اس کو فولی کنٹرول میں لے کے آنا ہے اور دن ڈرائیو کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو سمجھ آگی ہوگی اور نیکسٹ جو میری ویڈیوز ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ دعاو میں یاد رکھیے گا تینک یو